السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا اور ہمیسی کی افادت کرنے والے ہیں ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کئی قومیں آئیں جنہوں نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ خود ختم ہو گئیں لیکن قرآن وہیں کم ہی ہے کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسمانی کتابوں میں سے کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اور نبی کا موجزہ بھی ہے اس قرآن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّنْمِتْلِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ ہے تم میں کوئی جسارت رکھنے والا کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ پھر اس سوال کا جواب بھی اللہ نے خود ہی دے دیا کہ ساری دنیا کے جتنے مددگار ان کو بلالو پھر بھی تم اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکو گے ایک آیت نہیں لا سکو گے عاجز ہو جاؤ گے اس لحاظ سے یہ موجزہ بھی ہے اللہ قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اللہ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے مسلمانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اب واحد پکی تھکی دلیل ہمارے پاس قرآن ہے کہ جس کے زیر و زبر وہ بہو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں ہمارے یقینیں کامل ہیں کہ جبریل اسی طرح لے کر آئے اللہ کے نبی نے اسی طرح تلاوت کی صحابہ نے اسی طرح کیا ہم تک پہنچا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزائی خیر عطا فرمائے اللہ پڑھنے والوں کو جزائی خیر عطا فرمائے پڑھانے والوں کو جزائی خیر عطا فرمائے و منتظمین کو اللہ جزائی خیر عطا فرمائے تلاوت شروع کرنے سے پہلے چند آیات مبارکہ کا تلاوت کر دینا میں باعث سے برکت سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی اور آپ کو سننے کی اور عمل پیرا ہونے کی تفیق نصیب فرمائے لہجے تو ہم کئی اپناتے ہیں آج ہمارے محسن کے اسرار پر ہم لہجہ پانی پتی لہجے کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گے سور فاتحہ پڑھتے ہیں فاتحہ کو فاتحہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کھولنے والی اتداء کرنے والی قرآن کو کھولنے تو پہلے سور فاتحہ نظر آتی ہے کھولنے والی اس کا کئی نام آئے ہیں سورت الشفاء باعث شفاء بھی ہے اور اسی طرح قرآن کو کھولنے والی بھی ہے اور گئی نام ہیں تو اللہ اس کی صحیح سمجھ بوجتا فرمائے بیسیت تجوید پڑھنے کے اللہ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی تفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اذن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیل المظلوب عليهم ولا الضالین امین صدق اللہ العظیم عبیت سر ولا تواصر وتمیم بالخیر اے اللہ جتنے اس باپ پڑھ چکے اور جو پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے کے اندر آسانی پیدا فرما اور اے اللہ اس کے اندر جتنے بھی مشکلات ہیں مسائبہ نے دور فرما اپنا فضل کرم ہمیں اطاعنایت فرما اور ہمارے اس دینی علوم کے سبق کو پائے تکمیل تک خیر وفیت کے ساتھ پڑھا آمین جا رب العالمین فاتحہ ہم نے پڑھی ہے فاتحہ پڑھنے کے اندر چند چیدہ چیدہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی صلاح کریں ہم کیونکہ میں ایک سبق کے اندر راز کر چکا ہوں کہ قرآن سارے کا سارا معروف ہے چونکہ ہم عاجمی ہونے کے ناتے سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے کہ ہم عاربی نہیں ہیں اس لئے قرآن کے اندر وہ غلطیاں کر جاتے ہیں جو غلطیوں کی ہم اسلاح اچھی طرح خود کر سکتے ہیں اگر تو آپ ایسے علاقے سے ہونا میرے دنیا میں کئی جگہ جانا ہوا تو مورطانیہ کے ایک کاری صاحب ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اب ان کی فطرتی طور پر گھٹی کے اندر ایسی چیز ہے کہ وہ دیل ادا نہیں کر سکتے تیل صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے لاکھ انہیں کہا الحمدو تو وہ پڑھتے ہیں ڈو ڈیل کی طرف سرات اللہذین انعمت انعمت ٹھا پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں میں تو فخر کے ساتھ فخر تو اللہ کے لئے سارا لیکن یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی زبان ہو تو پاکستانی لوگ اللہ نے ایسا ان کو گلہ دیا ہے کہ وہ دنیا کی کوئی زبان ہو وہ وہ ادا کر سکتے ہیں اور عربی زبان تو ایسی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں عربی ہوں میری زبان عربی ہے جنت کی زبان عربی قرآن کی زبان عربی ہے تو عربی کو تین لیاز سے خاصیت ہے اور عربی ایک ایسی زبان ہے کہ الحمدللہ اس خطے کے لوگوں کو بخوبی آ جاتی ہے ہم اپنے آپ کو ویسی کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر سیکھے تو ہم ضرور پڑھ سکتے ہیں ہاں فاتحہ کے اندر غلطیاں کچھ ہو جاتی ہیں ہم سے وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ الحمدو دو اردو کا لفظ ہے دو لو نہیں دیل پیش دو الحمدو الحمدو دو بس کئی لوگ پڑھنے میں الحمدو یہ مجہول ہے دو معروف ہے معروف وہ ہوتا ہے جس کے فائل کا پتہ ہو جہاں سے آیا ماں کا پتہ ہو قرآن سارے کا ساراں معروف ہے کہ اس کا پتہ ہے یہاں سے آیا ٹھیک ہے ٹھیک اور یہ دو جو ہے یہ مجہول ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے نکلا الحمدو الحمدو کے پڑھنے میں اکثر ہمارے پڑھنے والوں میں غلطیاں ہوتی ہیں الخم خم خراتے کے ساتھ پڑھتے ہیں خراتا نہیں ہے اس کو گلے کے درمیان سے پڑھنا ہے قرآنے کے بعد الحمدو دونی الحمدو اللہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو آپ قائدے میں پڑھ چکے ہیں تو باریک ہوتا ہے لِلَّه€ اعوذ باللیک بسم اللہ پڑھنے والا پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ تو للہ الحمد للہ غلط اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو اللہ کا لام باریک ہوتا ہے الحمد للہ مجہول ہی معروف رب العا رب العا کے اندر ہم نے گلے کے درمیان سے نکالنا عائن کو رگھرانے کی آواز ہونی چیخ رب العا اکثر پرنے والے ہیں حمزہ خریدہ پر آ پڑھ دے یہ حمزہ خریدہ دی نہیں عائن خریدہ یا عائن زبر رب العالمين مین مین یہ فرق ہے الراحمہ اکثر پڑھنے والے رخ خراتے کے ساتھ پڑھتے ہیں خراتہ نہیں ہے رخ کرانے کے وعد ہے الرحمہ نرحیم حیم کے اندر بھی خیم پڑھ دیتے ہیں خراتے والے خانی ہیں خیم گلے کے درمیان سے گلے کے درمیان سے حیم مالی کی ہم پڑھتے ہیں مالی کی مہا 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 تو گھر میں بچاری اس کا اوز بزن ٹھیک کریں اہلِ عارض پڑھتے ہیں مالی کی اومی الدین مالی کی اومی الدین مہ 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 جیسے بے مہ مالی کی یہ اکثر پڑھنے والے پڑھتے ہیں یو 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 یونی ہے مالی کی یہ مالی کے مالی کے لیکن مالی کی یہ یہ لین یہ مد مید 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 دین ای سختی کے ساتھ ای ای شد شد میں سختی ہوتی ہے ٹھیک ہے ای یا کنا عبودو نا کے اندر بھی نا عبودو پڑھ دیتے ہیں عائن ہے گلے کے درمیان سے اگر گرانے کے بعد نا 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 عبودو نا عبودو نا عبودو بدو نہیں بدو عبودو ای یا کنا عبودو و ای یا کنا ستاعین اکثر سننے میں غلطی آئی ہے نستاعین ای یا کنا عبودو و ای کنا نستاعین کنا کنا ہم کردتے ہیں یا و ای کنا ستاعین نستا کنا 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 نا ای کنا عبودو نا نا عبودو بو دو عدی عملی ای یا قر عملی علیف صاحب مددہ ک عدی نا بو دو عدی عملی نا عبدو نا عبدو و ای یا علیف مددہ غلط نستا نستا عدی عملی نستا عملی اقصر پرتے ہیں یا کنا عبدو و ای کنا نستا عین نستا عین نستا عین نستا عین ای 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 نصی را طل طل مستا 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 عدی مستا مستا ای ای دن صراط المستقیم صراط الذین انعامت صراط طل نستا تل 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 بریق نہیں اس موٹا زبان مستا دوسر جو دا سراط لذین ا اکثر احمد آ رہا ہے انعامت 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 ان کے اندر اظہار ہوگا نورش حقین کے بعد دعائیں آ رہا ہے انعامت غیر المغضوبی غیر کو ہم پڑھتا ہے غیرل غیرل نہیں غیرل مجول ہے غیرل مغضوبی علیہم 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 ولک ضاللین ایک غلطی اور ہوتی ہے غیرل مغضوبی مغضوبی بینی بی 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 مجول نہیں معروف ہے یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہم نے تھوڑی سی بتا دی تاکہ آپ کا لگاؤ اگلے سبکوں میں ہم انشاءاللہ اس طرح تدبیر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آمینہ شروع آج کے سبک شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں قائدی کے اندر یا قرآن کے اندر ایک قائدہ ہم بیان کریں گے جو گرامر کا قائدہ ہے لیکن تجوید وانوں کا ہر اس قائدے سے تعلق ہے جو قرآن کے اندر پڑھی جانے والی چیز اکثر ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے زیر ہوتی ہے قائدہ میں کھولوں گا ابھی مجھے کل کسی نے باہر سے فون کیا وہ نے کہا تھی یہاں نون لکھا ہے اس نون سے مراد چاہت وہ نون تو نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ وہ نون نہیں ہے جی اس قائدے میں نہیں ہے چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے بس ویسے وہ نون انہوں نے صرف نون کی نشاندہ ہی کی ہے کہ دو زیریں دو زبریں دو پیشیں نون ہوتا ہے دو زبریں دو زیریں دو پیشیں نون کی معنید ہوتا ہے یہاں نہیں دیا لیکن اس جگہ پر انہوں نے معتدین یہ ہے معتدین یہاں کسی قائدے میں چھوٹا سا نون لکھا ہوا یہ میرے انگوٹے کے پاس دیکھیں معتدین چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے زبر زیر پیش نہیں ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ دن جو ہے دیل دو زیر دن یہ نون کی طرح ہے دیل زیر نون دن یا دیل دو زیر دن اگر لکھنے کی غلطی ہوگی پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں دن دن نون تنوین اور نون ساکن کا ہم نے پڑھا تھا پڑھنے میں ایک جیسے ہیں لکھنے میں مختلی ہے معتدین وہ چھوٹا سا نون لکھا ہے لیکن ایک قرآن میں ایسا نون آتا ہے کئی جگہ پر جس کے نیچے زیر ہوتی ہے سورہ قہف کے اندر اسی طرح انیسوے پارے کے اندر قذبت عادو نل مرسلین قذبت قومو نوحی نل مرسلین نوحی نل نل یہ چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے اس نون کو پڑھ لیتا ہے یہ نون کیوں ہوتا ہے قائدہ ویادر کہ میں نے قائدہ لکھ دیا ہے وائٹ بورڈ کے اوپر یہ دیکھیں نون وقایا نون کو اتنی وہ پڑھ لیتا ہے نون وقایا وقایا کے معنی ہے بچانے والا مشکل سے بچانے والا جہاں ایک مشکل پیدا ہوتی ہے اس مشکل کو بچانے کے لیے چھوٹا سا نون لکھ کر اس کے نیچے زیر ڈال دی جاتی ہے وہ مشکل کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں قائدہ لکھ دی اگر نون تنوین کے بعد اگر نون تنوین کے بعد یعنی یہ لائن امنداریس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیشے یہ نون تنوین ہوتی ہے اگر نون تنوین کے بعد حمزہ وصل آ جائے اگر نون تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حمزہ وصل حمزہ وصل آپ نے پڑھا ہے جو حمزہ قطی اور حمزہ وصل اس سے پچھلے سبق میں قطی وہ ہوتا ہے درمیان میں وہ شروع میں وہ آخر میں وہ ہر حالت میں پڑھا جاتا ہے گرتا نہیں حمزہ وصل وہ ہوتا ہے تو وہاں حمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے ایک طرف نون تنوین ہے دو زبریں دو زریں دو پیشے ہیں درمیان میں حمزہ وصل ہے آگے پھر کوئی حرف ہے اب درمیان میں حمزہ وصل آیا تو گر گیا اب جب درمیان میں حمزہ وصل گرا تو نون تنوین تو نون ساکن کے برابر ہے آپ نے پڑھ لیے نون تنوین کس کے برابر ہے نون ساکن کے وہ جب حمزہ وصل گرے گا درمیان میں میں ابھی مثال بھی لکھ دیتا ہوں جب حمزہ وصل درمیان میں گرے گا کیا سمجھئے ذرا یعنید ہے کہ آپ کو نظر آئے گا میں مثال لکھتا ہوں آ دن آ دن یہ آ دن لکھا ہے آگے المرسلین المرسلین ہے یہ تھا المرسلین اب یہ دیکھیں یہ تنوین ہے یہ کہہ دی یہ تنوین دو زم پیشے ہیں آگے حمزہ ہے حمزہ کیا یہ المرسلین کے شروع میں حمزہ ہے یہ حمزہ گر گیا درمیان میں آنے کی وجہ سے اب لام کے اوپر کیا ہے جزم اب آدن آدن المرسلین پڑھنا مشکل ہے آدن آدن اثر میں اس طرح ہے دال پیش نون دون یہ بھی ساکن اور یہ بھی ساکن ہے کیا ہوگئے آدن اس طرح تھا دال پیش نون دون یہ میں نے چھوٹا سری کہا دال پیش نون دون اوپر دال دو پیش اثر میں تھا دال پیش نون دون یہ نون ساکن حمزہ گر گیا آگے لام بھی ساکن دو ساکن جمع ہو گئے عربی زبان میں دو ساکنوں کو پڑھنا بڑا محال ہے التقاء ساکنین درہ مشکل ہے التقاء کہتے ہیں ملقات دو ساکنوں کی ملقات مشکل ہے اب کہ حمزہ گر گیا تو اب ہو کیا گیا آدن للمرسلین آدن للمرسلین یہ مشکل ہے اس لیے ایک پیش کو باقی رہنے دیتے ہیں تو ایک پیش کو نون دنا کر چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں چھوٹا سا نون کہہ لیتے ہیں آدو نل آدو نل ایک پیش حتم کر دیتے ہیں آدو پھر کیا ہو جاتا ہے آدو نل آدو نل یہ احسان ہے آدو نل آدو نل اسی طرح دوسری مثال لکھتے ہیں آپ سمجھئے یہاں میں دوسری مثال لکھا نوح نوحی نوحی المرسلین کوئی اوٹ ناکھی ہو سکتا ہے میں نے المرسلین لکھ دیا یہ دو دیرے تھی دو دیرے تھی حمزہ گر گیا ایک زیر پوام نے نون بنا دیا کوئی چیزی نوحی المرسلین ہو گیا اس کو کہتا ہے نون مقایا یعنی یہ مشکل سے بچاتا ہے قائدہ دوبارہ سمجھ دیتی ہے میں نے قائدہ اوپر لکھ دیا اگر نون تنوین کے بعد حمزہ وصل آ جائے تو وہاں حمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے ٹھیک ہے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے اب ایک طرف نون تنوین ہوگا جو کہ نون ساکن کی طرح ہے میں نے بریکٹ میں لکھ دیا جو کہ نون ساکن کی طرح ہے اور دوسری طرف حمزہ وصل کے بعد والا حرف ساکن ہوگا حمزہ وصل تو گر گیا حمزہ وصل کے بعد والا حرف ساکن ہوگا اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اب دو ساکن جمع ہو گئے کیا ہو گیا حمزہ وصل کے بعد والا بھی ساکن اب دو ساکن جمع ہو گئے جو کہ پڑھنا مشکل ہیں اس مشکل کو دور کرنے کے لیے نون وقاہ لائے جاتا ہے چھوٹا سر نون جس کے نیچے زیر اس نون کے نیچے زیر ہی ہوگی بے شک تنوین دو زبروں والی ہو دو زیروں والی ہو دو پیشوں والی ہو نون کے نیچے زیر ہی لگا کر نون وقاہ لائے جائے گا اسے کہتے ہیں یہ قائدہ آج کا ہمارا امید ہے کہ یہ سمجھ آگیا ہوگا میں پھر کسی دفعہ کئی جگہ ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہوئے صفحہ ہے آخری لاز صفحہ اگر آپ لوگوں کے پاس قائدہ نورانی قائدہ موجود ہو تو لاز صفحہ کھولئے اس کے اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے اوپر موضوع کے اوپر تھوڑا سا یہ کلمات وہ ہیں اوپر جو لکھا ہو میں پڑھا یہ کلمات وہ ہیں جو موافق رسم خط قرآن میں جید کے لکھنے میں اور طرح لکھے اور طرح ہیں اور پڑھنے میں اور طرح ہیں لکھنے میں اور طرح پڑھنے میں اور طرح اب وہ یہاں پر دیا ہوا نمبر شمار نمبر شمار سے مطلب نمبر وار ایک دو تین کہاں کا قرآن میں آگے لکھنے کی صورت کہ قرآن میں لکھے کیسے ہوئے ہیں آگے پڑھنے کی صورت ان کو پڑھنا کیسے ہیں آگے نہ ان صورت نہ آیت نمبر کہ قرآن میں کئی قیادوں میں یہ آیت نمبر اور صورت نمبر نہیں لکھا ہوا لیکن اس قائدے میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر میں بولتا جاؤں گا اگر کسی کو یہ باریک ہونے کی وجہ سے نظر نہ آئے تو میرے بولنے پر توجہ دے اور نوٹ کر لے کہ یہ آیت نمبر ٹھیک ہے یہ قریمات دوبارہ میں ریپیٹ یہ قریمات وہ ہیں جو موافق کے رسم خط قرآن مجید کے لکھنے میں اور طرح ہیں قرآن مجید میں لکھے اور طرح ہوں گے لیکن آپ کو قائدہ پتہ کر جانا چاہیے اور پڑھنے میں اور طرح ہیں لکھے اور طرح ہیں پڑھنے میں اور طرح ہیں وہ ہم فرق آپ کو بتائیں گے کیا نیچے لکھا ہوا نمبر شمار نمبر ون پہ لکھنے کی صورت نمبر ون کے بعد لکھنے کی صورت اوپر خانے میں دیئے ہوئی ہے اس کے بعد پڑھنے کی صورت لکھا ایسے ہے پڑھیں گے ایسے اس کے بعد نام صورت نام آئے پہلا لفظ ہم پڑھتے ہیں انا کیا پڑھتے ہیں جی لکھا ہوا ہے حمدہ زبر اے نون زبر علف نا کیونکہ نون کے ساتھ علف پڑھیں گے تو یہ لمبا ہو جائے گا نا انا لیکن قرآن میں ایسے نہیں پڑھنا قرآن میں پڑھنا یہ دیکھیں یہاں نے لکھا ہے حمدہ زبر اے نون زبر نا علف کو ختم کر دیا لکھنے میں علف آئے گا پڑھنے میں علف نہیں آئے گا بشرتے کے دوسرے کلمے کا جز نہ ہو بشرتے کے دوسرے کلمے کا جز نہ ہو انا اکیلا لکھا ہوا ہوں جس کے میں نہیں میں کے ہم میں یہ علفہ نے لکھا ہے کہ غرور کو توڑنے کے لئے فرعون نے کہا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ أَنَا میں سجدہ کروں میں فرعون میں بہت بڑا ہوں ناؤزباللہ اس کے غرور کو توڑنے کے لئے اب قرآن میں کسی جگہ بھی یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ أَنَا يُوسف أَنَا يُوسف أَنَا يُوسف نہیں قَالَ أَنَا يُوسف اللہ کو غرور پسند نہیں ہے تو غرور کو توڑنے کے لئے بھی ہے اور قائدہ قانون بن گیا کہ قرآن میں اکیلا لفظ میں کے مطلب میں اکیلا میں اکیلا میں کے مطلب میں ہو تو اس کو لمبا نہیں کرنا بلکہ کیا چھوٹا پڑھنا ہے اَنَا لکھا کیا ہوا اَنَا لیکن پڑھیں گے کیا اَنَا اَنَا حمدہ زبرہ نون زبرہ اَنَا آگے لکھے وشتے کے دوسرے کلمے کا جزنا ہو کیا مطلب سورہ تبارک اللہزی آپ نے سنی تبارک اللہزی میں آپ سنتے ہیں جَا اَنَا نَزِير جَا اَنَا نَزِير اَنَا وہ جَا اَنَا کے ساتھ جڑا ہوا ہے جَا اَنَا ہم سب وہاں اَنَا مطلب نہیں اکیلا میں نہیں ہوں ہم سب ہم سب آئے تو اس کا مطلب ہے لہذا وہ جڑا ہوا وہاں لمبا کریں گے جَا اَنَا اَنَا نَزِير جہاں کے ساتھ جڑا ہوا ہے متصل جو آپ نے پڑھا تھا کہ جدا ہونے پر مطلب نہ دے جہاں انا نذیر انا انا پوری انگلی پلائی اکیلا ایسا ہو تو اسے رمبہ نہیں کریں گے نام سورت ماہ آیت نمہ جس جگہ ہو یہ کئی جگہ ہے کئی جگہ ہے سریعہ نے کہا جس جگہ بھی ہو آپ نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے آگے ہے یب سو تو یا زبر بی یب سو تو پشتو یب سو تو سو کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں سو کے ساتھ لکھا ہوا لیکن اوقات اوپر سین رکھ دیا جاتا ہے ہمارے ہاں قرآن کے اندر وہ جب پیر بھی قرآن میں آپ کو نہ ملے آپ کو بتاؤں مجید یہ سو کے ساتھ لکھا ہوا ہے موٹی سے مخرج بھی ہو رہا ہے کہ زبان کا دانتوں کو بند کریں زبان کو پیچھے کریں موٹا نپالیں یب سو تو لیکن اس کو پڑھنے کیا ہے یب سو تو یب سو سو بری یب سو تو سخت سٹی کے ساتھ البقرآ آیت نمبر دو سو پنتادیس ٹو فورٹی فائی آیت ہے ٹھیک ہے البقرآ کے اندر افائی یا حمزہ زنن ان ان افائن لکھنے کی سورت یہ ہے پڑھیں گے کیسے لمبا نہیں کریں گے حمزہ زبرا فا زبر فا حمزہ زن ای افائی افا فا 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 لکھنے کی سورت میں فا افا افائن لیکھ ایک بات کو یاد رکھیں قرآن میں کئی جگہ علف لکھے ہوتے ہیں ان علفوں کے اوپر گول دائرہ دیا ہوتا ہے علف کے اوپر کیا دیا ہوتا ہے گول دائرہ یہ اوپر دیکھیں یہ یہ علف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر گول دائرہ دیا ہوتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ میں اوپر لکھا ہے چاہتے ہیں نظر آ گیا آپ کو یہ علف لکھا ہے ٹھیک ہے یہ ہے یہ علف لکھا ہے اس کے اوپر گول دائرہ ہے گول دائرہ ہوتا ہے افائیم کے اوپر بھی اگر آپ کے پاس قائدہ ہو تو علف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ڈالا ہے اس گول دائرہ کا مطلب ہوتا ہے علف لکھا گیا پڑھنا نہیں ہے اس گول دائرہ کا مطلب ہے کہ جہاں بھی علف ہو اس علف کو پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک اسطلاح میں لکھا جاتا ہے علف کے اوپر گول دائرہ لکھ دیا گیا اس کو پڑھنا ہے لکھنے میں کیا پوری انگلی کھول کے پڑھنے میں کیا قرآن میں آتا ہے آل عمران آیت نمبر 144 ایک سو چوالیس ٹھیک ہے جی آگے ہے لا الاللہ لا الاللہ لا الاللہ لکھا ہوا لکھنے کی صورت کیا ہے لا الاللہ لیکن اس کا لمبا نہیں کریں لا الاللہ کیسے پڑھیں گے لا الاللہ لام زبرلہ حمزہ زیر ای لام زبرلہ حمزہ زیر ای لا الاللہ لکھا کیا ہوا ہے لا کھول کے نہیں اس کے لئے لام کے پر گول دائرہ اکثر پڑھا ہوتا ہے ہم نے یہاں گول دائرہ نہیں دیکھا لیکن گول دائرہ پڑھا ہوتا ہے لا الاللہ کیا پڑھیں گے لا الاللہ نہیں لنبا نہیں کریں گے قلبے میں ہوتا ہے لا الہ وہ لنبا کریں گے لیکن یہ جو لفظ آتا ہے اس کو نہیں لنبا کریں گے اس کو پڑھیں گے لا الاللہ کہاں آتا ہے جہ لنبا آل امران آیت نمبر انبیاء کے اندر ہے صورت انبیاء کے اندر seconds لنبا آل امران آیت نمبر ایک سو اٹھون جا 158 اور انبیاء کے اندر ہے 34 نمبر آئے تبو اے تبو اے یہ قائدہ میں صحیح نہیں ہے تبو اے لکھنے کی صورت ہے تبو اے عریف لکھا ہوا ہے تبو اے لیکن اس کو پڑھیں گے کیا تبو اے آدھے اونلی کے ساتھ لکھنے کی صورت کیا تبو اے لیکن پڑھیں گے کیا تبو اے آدھے اونلی ٹھیک ہے نہیں آگے آیت نمبر دی ہوئی ہے آل امران آیت نمبر ایک سو اٹھاون کیا ون ففٹی اے آگے تبو اے جو ہے یہ مائدہ ہے آیت نمبر ٹونٹین آئی مائدہ بس تا تین بس تا تین بس تا تین سوات کے ساتھ دکھا ہوا ہے بس موٹا کر کے پڑھنا سین کے ساتھ ہے بس بس موٹا بس بری آپ نے سین کے ساتھ پڑھنا ہے بس تا تین آعراف آیت نمبر سکستین آئی ملائی لکھا ہوا ملائی آلی اسکوپر گول دائرہ پڑھا ہوا آلی اسکوپر کیا گول دائرہ پڑھا ہوا ملائی لکھا ہوا پڑھیں گے کیا ملائی آلی اسکوپر آیت نمبر ایک سو تین one zero three one zero three ٹھیک ہے جی لا اوضاع لکھا کیا ہوا ہے لکھنی صورت میں کیا ہے لا اوضاع آٹ نمبر لا اوضاع لام کے ساتھ جو حلیف ہے اسکوپر گول دائرہ پڑھا ہوا ہے آپ نے اس حلیف کو نہیں پڑھنا تو یہ لمبا نہیں ہوگا لا او کیا ہوتے ہیں لا اوضاع لا 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 لکھا کیا ہوا ہے لا ایشہ نہیں پڑھنا بلکہ لام کے جو ساتھ علیف ہے اسکوپر گول دائرہ گول دائرہ پڑھا ہو تو علیف نہیں پڑھنا لا اوضاع لا لا آدھی املی لا اوضاع نائم نمبر ہے نو نمبر سمودے دائر کے بار علیف کے اوپر گول دائرہ پڑھا ہوا ہے لکھنے کی صورت میں کیا ہے سمودے دائر لمبا ہے نہیں پڑھنے کی صورت میں کیا ہوا ہے سمودے اس سے پہلے والا حق توبہ آیت نمبر سنتالیس اور ملائی اعراف میں دوسری جگہ پانچ جگہ ملائی قرآن میں اور پانچ جگہ تھا اعراف کے لعوہ لا اوضاع توبہ میں آیت نمبر سنتالیس سمودہ سورہ اہود کے اندر آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور لا اوضاع سورہ توبہ آیت نمبر فورٹی سیمن سمودہ سمودہ لکھا ہوا ہے پڑھنے سمودہ سورہ اہود آیت نمبر سکسٹی ایٹ اسی طرح یہ ہی لازد دو جگہ اور آیا ہے الفورقائن آیت نمبر اٹھتیس آنکبوت آیت نمبر اٹھتیس سورہ آنکبوت اس کے اندر بھی آیت نمبر اٹھتیس یعنی تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ دو نمبر دس نمبر لی آر بوووووہ لکھنے کی سورت میں واؤ کو لمع کرنا ہے لی آر بوووہ لیکن آلیف کو پر گول دائرہ پڑا ہوا ہے تو کیا پڑھیں گے آر بوووہ آج اندر بوووہ آج انگلی آنکبوت آت اے آیت نمبر 51 ٹک ہے یہ تو ہز آپ دیکھ نہیں جیے گا اور room بھی لکھا آیت نمبر تکریبا ساریت وہی لفظ ہے جو لمبے نہیں کرنے بس گیارہ نمبر گول دائرہ لمبہ نہیں کرنا پڑھنے کی صورت کیا ہوگی پڑھنے کی صورت کیا ہے پڑھنے کی صورت کیا ہے پڑھیں گے کیسے علیف نہیں پڑھیں گے ہاں یہ لفظ ہے لشائین لکھنے کی صورت ایسے بنتی ہے شین کے ساتھ علیف ہے لیکن اس علیف کو نہیں پڑھیں گے یہ دیکھیں شین کے ساتھ علیف ہے نمبر تیرہ ہے لشائین 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 یہ علیف جہاں ہوتا ہے وہ ہم کو کھتا ہے لیکن یہ لکھنے کی صورت ہے پڑھنے کی صورت کیا ہوگی لشائی لشائی ان شائی شینز اپر یا شائی لشائی ان علیف ایسے لکھا جاتا ہے کسی قرآن میں ہمارے قرآنوں میں تو لشائی لکھا ہوتا ہے لیکن عربی زبانوں میں کئی کئی جگہ علیف لکھا ہوتا ہے تو وہاں آپ نے علیف نہیں پڑھنا درگ جیا میں چلے جانا ہے شینز اپر یا شائی لشائی شائی نہیں شائی لشائی یہ لکھنے کی صورت ہے پڑھنے کی صورت کیا ہوگی لِشَئِ پڑھنے کی صورت لِشَئِ لِشَئِئِن لَاکِنَّا نون کے ساتھ جو علیف ہے گول دائرہ پڑھا ہوا علیف نہیں پڑھیں گے لَاکِنَّا یہ پڑھنے کی صورت ہوتی لَا أَذْبَحَنَّهُ یہ لکھا صورت سے شہی نہیں ہوا لَا أَذْبَحَنَّ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں لکھا ہوتا ہے لَا أَذْبَحَنَّهُ لَا لَام کے ساتھ علیف جو اس کے پر گول دائرہ ہوتا ہے لَا أَذْبَحَنَّهُ پڑھیں گے لَا أَذْبَحَنَّهُ لَا لَا آدھیم بھی لَا أَذْبَحَنَّهُ پھر ہے سولہ نمبر پہ لَا إِلَى الْجَحِيم لِکِنے کی صورت کیا ہے لَا علیف کے پر گول دائرہ پڑھا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے اپسر یہ غلط ننٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی پڑھاتا ہی نہیں ہے ہم سمجھتے نہیں ان کے کہتا ختم ہوگا اس کو چھوڑو اور ایک اور یہ نہیں ہے یہ سمجھنا ہے قرآن میں وہ الفات جو لکھے ہو اس طرح نہیں پڑھنے بلکہ جو لکھے ہوئے ہیں ان کو ہر کے طریقہ کار آپ نے سکھنا ہے کہ اس کے پر گول دائرہ ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ لَا إِلَى الْجَحِيم لِکھنے کی صورت ایسے لَا لِيَبْلُوَا وہ عفاؤ کے ساتھ علیف علیف کے پر گول دائرہ لِيَبْلُوَا پڑھیں گے کیسے لِيَبْلُوَا وَا وَا لِيَبْلُوَا وَا عدی امھلی لَا اَنْتُم لِکھنے کی صورت ہے لمبا لَا اَنْتُم پڑھیں گے کیسے لَا اَنْتُم اور یہ بازہین میں رکھیں اگر لمبا پڑھ دیں گے تو مطلب والا تو ہو جائے گا لَا اَنْتُم نَئِتُم لَا اَنْتُم ضرور تُم کہتا ہے فرق ہے لہذا یہ سیکھیں ضرور سیکھیں سَلَاسِ لَا لِکھا ہوئے سَلَاسِ لَا سُورَتُ الدَّحَر انہیں تیسرے بارے کے اندر ہے سُورَتُ الدَّحَر کے اندر سَلَاسِ لَا وہاں دو سلاسل آتے ہیں تو ایک کے اوپر علیف کی اوپر گول دائر ہے جہاں گول دائر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا سَلَاسِ لَا لَا لِکھا کیا ہوئے لَا سَلَاسِ لَا آپ نے آخر والا علیف کیسے پڑھنا ہے سَلَاسِ لَا ایسے آگے ہے اکیس نمبر پہ قواری را را کو لمبا کرنا ہے قواری را یہ لکھنے کی صورت ہے پڑھنے میں کیا ہوگا نہیں علیف کی اوپر گول دائر ہے قواری را قواری را یہ بھی دہار کے اندر سورت دہار کے اندر آیت نمبر پندر ہے اور وہ بھی دہار کے اندر آیت نمبر سونہ اور وہ بھی دہار کے اندر آیت نمبر چار اگلا بائیس نمبر پہ آخر میں دیا ہوا ملائی ہم کیا دیا ہوا ملائی ہم دیکھنے کی صورت کیا ملائی لمبا کر کے ملائی پڑھنے کے کیسے ملائیہم علیف کے بعد گول دائرہ اس کو نہیں پڑھنا لمبا نہیں کریں گے ملائیہم امید ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوں گے سورہ جونس آیت نمبر 83 ایٹی تھری اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ جنسی فرمائے آگے سبق انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے تھوڑا آیات کو پڑھ پڑھ کے جیسے ہم نے آج صرف فاتحہ پڑھی صرف فاتحہ کے اندر ہم نے تھوڑی تھوڑی چیتہ چیتہ غلطیاں بتائیں اور بہت غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہم تھوڑی ایسٹا 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 بڑھائیں گے تاکہ آپ کے اوپر مشکل نہ گزرے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو اللہ دین کی صحیح سمجھ جنسی فرمائے